بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو من نسلی و نسلیم علی رسول کریم ام آبا دفتر آدمی مجلس تحفظ ختم نبوت سربودہ میں یہ دو ہزار تئیس کا مہانہ پہلا اجلاس ہے اور اس میں ہمارے بہت ہی معظم مخترم ہمارے شیخ اور خاجہ خاجگان حضرت مرشد خاجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمن ولی کامل حضرت مولانا خاجہ عدیر احمد صاحب دامت برکات ہم تشریف فرمائیں حضرت کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے نہیں ادا ہو سکتا کہ سردی کے اور دھن کے اس موصر میں حضرت خانقہ شریف سے صبح دس وجہ جہاں پہنٹ گئے تھے یقین کی جی ہمارے پاس رفاظ نہیں ہے کہ ہم حضرت کا شکریہ ادا کر سکیں اور انہوں نے لاج رکھی ہے اس قاض کی اور اپنے والدِ گرامی قدر حضرت خاجہ خاجگان رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجھے کچھ نہیں کہنا بیان نہیں کرنا بیان کو حضرت فرمائیں گے پہلی بات یہی ہے کہ جو مشن ہوتا ہے وہ کسی شخصیت کے جانے سے رکھتا نہیں طوفانی صاحب ہمارے آئیت تھے اور وربلا اور جوش بھرنے والے طوفان برپا کرنے والے تھے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ طوفانی چلا گیا ہے طوفانی نہیں گیا ہے وہ ادھر ہی ہے اس لیے کہ اس کا مشن زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی یہ کوئی جذباتی الفاظ نہیں ہے یہ بس الفاظ کے حدیرتیں ہیں نہیں یہ حقیقت ہے اس لیے کہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خاجہِ بدحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہوتی ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا عمر مجھ سے محبت ہے عمر نے کہا جی فرمایا اپنی جان سے زیادہ ہے عمر کہہ تو بیٹھے نہیں وہ جو بات دل میں جی وہی کہہ دیتے تھے بے ساتھ کا بغیر لگی نہیں پی کے حضرت نے فرمایا عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو تو عمر کہتے ہیں میں نے اسی وقت سوچا اگر مجھے حضرت کی جان کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینی پڑی تو عمر کیا کرے گا میرے دل نے کہا اپنی جان کی قربانی دے دوں گا حضرت کی جان بچا دوں گا تو عمر نے کہا حضرت مجھے آپ سے محبت ہے اور اپنی جان سے بھی زیادہ ہے حضور نے فرمایا عمر ام الان فقط تم الایمان سنو اب ایمان مکمل ہوا ہے تو ہم تو اس زیر کے آدمی ہیں رہے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں حضور کی عزت اور ناموس پہ کوئی سودا نہیں کر سکتے ہیں اور ہے کیا ہمارے پاس خودہ کسی زہد کو زہد پہ بھروسا کسی نیت کو اپنی نیکی پہ بھروسا کسی متقی کو اپنے تقوی پہ بھروسا کسی نمازی کو اپنی نمازوں پہ بھروسا کسی تحجد گزار کو اپنی تحجد پہ بھروسا کسی زہد کو اپنے ذکر پہ بھروسا ہم گناہگاروں کو حضور کی شفاعت پہ بھروسا ہے اور حضور کا فرمان ہے شفا شفاعتی لِعہدِ الْقَبَاعِ میری شفاعت نیکوں ولیوں کے لیے نہیں ہے گناہگاروں کے لیے ہے کوئی پارسائی نہیں نہ دعوائے پارسائی ہے ہاں اگر ہے تو اللہ کی قسم حضور کی ذات سے اپنی جان سے پڑھ کے عشق و محمد ہے یہ اس کا تسلسل ہے اور الحمدللہ ہماری جماعت کی یہ مزیعہ ہے اس کا خصوصیت ہے کہ جب سے عالمی مجلس تعفوظ ختم نبوت نے اسمدار نے کام شروع کیا ہے اس کی قیادت وقت کے ولی کے ہاتھ میں لگی تھے اور جب سے یہ مشن شروع ہوا ہے تب سے اس کی قیادت سب سے بڑے ولی اللہ کے ہاتھ میں تھے جماعت اخرہ ہے نا ان کے بارے میں لکھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف افضل صحابہ نہیں ہے افضل امہ نہیں ہے ہوا افضل بشری باد الانبیاء انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے تو مانیے نا یہ وہ کارک اور وہ مشن ہے جس کی قیادت وقت کا سب سے بڑا ولی کرتا ہے سبحانہ اللہ تعالیٰ عنہ مسحرمہ کا مسئلہ تھا صدیق اکبر نے وہ محاذ قائم کیا ہم حضرت کی معیجت میں جمامہ حاضر ہو گئے تھے حضرت بھی تھے قبلہ حضرت خالیہ خلید آمد صاحب دامت برکات امی تھے ان حضرات کی شخصوں کی بدولت وہاں گئے ہیں اور سب کچھ دیکھا ہے وہاں بتایا گیا صحابہ نے اپنے آپ کو آدھا زمین میں گاڑ لیا تھا کہا یہاں سے نہیں جائیں گے اس جھوٹے نبی کی جھوٹی نبوت کا خاتمہ کر کے جائیں گے میں بس ایک سوال کر کے بات ختم کروں گا میں پوچھنا چاہوں گا قادیانوں سے کہ تم چھوڑو ایک منٹ کے لیے قرآن کو حدیث کو تاریخ کا یہ حصہ ہے تاریخ کی حقیقت ہے کہ خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منبرہ سے وہ جمامہ جنگیں بھیگیں اور لڑائی لڑی ہے اور چھ سات سو قرآن کو جہید کروایا باقی بدری اور صحابہ اور دوسرے الگ ہیں یہ کیوں کیا ہے اس کا جواب قادیانی دے دیں اور قادیانیوں کو مرتب کہنے کا جواب ہم سے لے دیں شہر نہیں بات سمجھا سکتا نہیں بات سمجھائی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی وفات کے چند ہی دنوں کے بعد جبکہ سب کچھ دکھ رہا تھا زور شاہ تھا کوئی زکاة کا انکار کر رہا ہے کوئی نیا مسلمان ہونے والا کلبہ چھوڑ کے جا رہا ہے عمر فاروق جیسا جڑی انسان سندیگ سے کہتا ہے آج کی زبان میں وہ سندیگ ذرا ہاتھ بولا رکھتا اللہ حضور اور اس سندیگ قبر نے کیا کہا آخواع جبارن فی الجاہلیتی وخبارن فی الاسلام عمر تمہیں کیا ہو گیا تم جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے اب کمزوری کیوں دکھا رہے ہو بہادری دکھانے کا وقت اب آیا ہے ان حرارت ہوتے ہوئے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے بہت بڑی جماعت جس میں صحابہ ہیں قرآ صحابہ ہیں حفہ صحابہ ہیں علماء صحابہ ہیں ان کو چھوڑ کر یمامہ کے لوگوں کو جو نماز بھی پڑھتے ہیں قرآم بھی پڑھتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں قبلے کی طرح مو کر کے تمام عبادات کرتے ہیں ان سے لڑائی کر کے بتا دیا جو مرضی کر لے جب تک حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانے گا اس سے ہماری جنگ ہو گئے تو بتائیں قادی علی بتائیں جنگ جماعہ کا پسر نظر کیا ہے کیوں لڑائی کی ہے میرے دوستو صدیق اکبر سے لے کے آج تک الحمدللہ اس قاض کی قیادت اقابل کے ہاتھ ہے ولیوں کے ہاتھ ہے ہمیں کہیں اقابلہ شاہ بخاری نظر آتے ہیں ہمیں کہیں حضرت مولانا یوسف بن نوری نظر آتے ہیں اور ہمیں کہیں خاجہ خاجگان حضرت خاجہ خان محمد نظر آتے ہیں اور آپ جانتے ہوں گے حضرت بن نوری حضرت شیخ خاجہ خاجگان رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد بھی تھے جب حضرت بن نوری کو جماعت کا امیر بنایا جانے لگا تو حضرت نے فرمایا تھا میں اس شرط پہ جماعت کی ذمہ داری اور عمارت قبول کروں گا اگر نائب امیر خاجہ خان محمد کو بنایا جائے ہیں پھر حضرت امیر بنے اب قیادت ہمارے حضرات کے ہاتھ میں ہیں یہ وقت کے بلی ہیں اور یاد رکھئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا سترا کام سترے لوگوں سے لیتا ہے الحمدللہ ہر دور میں اس قاج کی قیادت باکردار اور ساحلے حضرات کے ہاتھ میں رہی ہے کل بھی تھی آج بھی ہے ہمارا فرض رمتا ہے ہم ان کے حکم کے مطابق اس کام کو آگے بٹھائیں یہ جذباتی کام نہیں ہے یہ وقتی کام نہیں ہے یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ زندگی بھر کا سودا ہے اور انشاءاللہ ہم نے اس کے بدلے میں کر حضور کی زیارت کرنی ہے انشاءاللہ اس کے بدلے میں کل حضور سے ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ اس کے بدلے میں کل حضور کے حوضے کوسر پہ حاضری ہوگی اور حضور پہتانیں گے اپنے عاشقوں کو کسی کو دیکھ کے نوازیں گے کسی کو جانے کوسر پلا کے نوازیں گے تو کسی کو کھڑے ہو کے گلے سے لگا کے نوازیں گے اپنا اپنا مقام ہے میں حضرت نفیش شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے شیر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شاہ صاحب فرماتے ہیں بڑے آدمی ہیں کہ ہو نصیب جانے کوسر یہ نفیس کی دعا ہے کہیں آمین ہو نصیب جانے کوسر یہ نفیس کی دعا ہے مگر ایک حسید امنہ کہ حضور خود بلائیں تو یہ چاہیے کہ نہیں چاہیے انشاءاللہ سب کس ملے گا ملے گا بس چلتے جائیے پڑھتے جائیے ختم نبوت قالم بلند کرتے جائیے اور ختم نبوت سندہ واد کے نائے لگاتے جائیے اللہ کی قسم آنکھ بد ہونے کی دیر ہے سب کس ملے گا تائدارے ختم نبوت تائدارے ختم نبوت غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول میں مورد بھی قرور ہے آنی تیرا قافلہ روح آدمان آنی تیرا قافلہ روح آدمان لعرہ تکویر مرزہی پہلانت بس مرزہی پہلانت لعرہ تکویر جب ہمارے حضرت کا رسال ہوا بہت بڑی شخصیت کو خواب میں ملے کچھ حضرت سنائیے کیا ہوا حضرت نے فرمایا کہ میرا تو قیال تھا ملکر نقیر آئیں گے سوال اور جواب ہوگا اللہ تعالی کی ذہرت نصیب ہوئی فرمایا خان محمد ہم تم سے اتنے راضی ہیں کہ جس جس نے تیرے جنازے میں شرکت کی ہے سب کو بخش اور پھر اگلی بات حضرت نے فرمایا ابن سلیم نے لکھا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد جانے والا جو کہتا ہے ست کہتا ہے جھوٹا ہو تب بھی ست کہتا ہے وہ جو تو ہے ہی سچے انہوں نے سچی کہنا ہے اگلی بات فرمایا میں ختم نبوت کے کام کی وجہ سے اب حضور کے پاس ہی ہوتا ہوں اور انشاءاللہ تفانی صاحبی وہی ہوتا ہے اور اگر ہم اس کام پہ لگے رہیں کل ہم نے بھی جانا ہے میرے بھائیو کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا انشاءاللہ اس کام کے برکت سے کل ہم بھی اپنے بڑوں کی قدموں میں ہوگے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے قابلی کی سرپرستی میں ان کی حکم کے مطابق اس عظیم کام کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے باکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آشاءاللہ عطا فرمائے بگر